بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کرے تو وہ پاکستان نیشنل سپورٹ ہاکی جو ہے اس کی ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے آلموس فور فائیو ڈیکٹڈ اس پہ راج کیا اور دنیا کے سب سے زیادہ ٹائٹل بھی ہم نے ہاکی میں اپنے نام کیے بر لاسٹ ٹو ڈیکٹڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہاکی کنٹینیوزلی ڈیکلائنگ کی طرف جا رہی ہے اس پہ ہم گائے بگائے بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا ابجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم جہاں کرکٹ کی ہیں دوسرے سپورٹ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مینلی ہاکی کے اوپر بات کریں تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح ریوائیو کیا جائے آج کا شو بھی اسی کے ایک کڑی ہے اور آج کا ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت سپیشل ہیں ان کی اگر کیریئر کی بات کرے تو پاکستان کے یہ بڑے ون آف تا بیسٹ کھلاڑی رہے انیس سو چرانوے کا جو ہم نے ورلڈ ٹائٹل جیتا اس میں ان کی پروفارمسز جو تھی وہ بہت وائٹل تھی اس میں وکٹری میں ان میں بڑا خاص کردار ادا کیا پاکستانی ٹیم کے یہ کیپٹن بھی رہے پاکستانی ٹیم کے یہ کوچ بھی رہے اور اس کے علاوہ ان کی جو نظر ہے سپورٹس کے اوپر وہ میرا خیال ہے ایک بہت یونیک اپنی ویلیو بھی رکھتی ہے ہمارے سای شو میں موجود ہے one and only the legend the super star ٹائر زمان اسلام علیکہ طرح بھئی بھائی اسلام علیکم بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے سپیشل ٹائم نکالا ہمارے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ آپ دوبارہ میرے شو میں آئے ہیں تر بھی جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی کہ ہماری ہاکی جو ہے ایک ہماری پرائیڈ ہے ہماری نیشنل سپورٹ ہے اس کے لیے ہماری ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاکی کیا امپورٹنس رکھتی تھی ہمارے لیے تو ہمارا دل دکھتا بھی ہے ہم اس کے پر بات بھی کرتے ہیں اس پر تو خیر ہم ڈیٹیل میں آپ بات کریں گے ایک کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے وہ لاکھوں پلیئر کے لیے آئیکانک پرسنیلٹی بھی رکھتا ہے ابھی جتنے بھی لڑکے ٹیم میں کھیل رہے ہیں میری اس سے بات بھی ہوئی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو آپ کی لوٹ میں تھی ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ ریٹ کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے لڑکے جو پرپیر ہوئے ایٹی پرسنٹ میرا خیال ہے وہ آپ کی کوچنگ میں نکلے تو اس کی وجہ جی 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 تو اس ویسے وہ آپ کو بہت ویلیو بھی کرتے ہیں اور آپ کا بڑا ذکر خاص بھی کرتے ہیں کہ تائر بھائی نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تو آپ اس میں ابھی بھی جو جنگسٹر آنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ ہوگے شباز سینئر ہوگے خواجہ جنید ہوگے یہ ایسے نام ہیں جن کو دیکھ کے ایک بچہ سوچتا ہے اور ہاکی کھیلنا شروع کرتا ہے جیسے آپ گوجرہ میں پیدا ہوئے تھوڑا سا اپنے ارلی ڈیس کا ضرور بتائیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جو بچے جاننا چاہ رہے ہیں ان کو پتا چلے جی بیسیکلی میرا گوجرہ سے تعلق ہے اور گوجرہ میں ہی گوجرہ سپورٹ سارکٹی کلاب گوجرہ سے میں نے کھیلنا شروع کیا اور یہ بھی بڑے اتفاق کی بات ہے کہ میں ایسے پڑھا ہی میں میں ٹھیک تھا تو انٹر کلاس ٹورنمنٹ ہوتے تھے وہاں پہ تو پلیئر کسی وجہ سے کم ہو گئے جو ایک کلاس کی ٹیم نے کھیلنا ہوتا ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا آپ آوکی کھیل ہو گئے میں نے کہا دی ہاں یا کھیل لیتے ہیں کوئی بات نہیں وہاں سے شروع آ تو ہی اس کلاس کی ٹیم کے لیے میں نے کھیلنا شروع کیا تو وہ جو ہمارے استاد تھے استاد اسلام روڈا مرہون صاحب اللہ تعالیٰ انہیں گری کرامت کرے انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ تم آوکی کھیلنا کرو تم آوکی میں جلدی اچھی آوکی سیکھ جاؤ گے اور تمہیں پلیئر بننے کے چانس ہے پھر وہاں سے میں نے آوکی کو ٹائم دینا شروع کر دیا ادر وائز اس سے پہلے فوٹبال کرکیٹ سب کچھ کھیل لیتے تھے ایک سپورٹس اپروچ تھی میرے پاس ویسے اس ٹائم میں طیر بھائی بچہ یا پڑھائی میں اچھا ہوتا تھا سٹوڈیوز ہوتا تھا یا وہ سپورٹس میں اچھا ہوتا تیسری آپشن تو ہوتی نہیں تھی وہاں سے میں نے شروعات کی پھر ایک انڈر فوٹن چیمپئنشپ ہوتی تھی پاکستان کی اس وقت کچھ سسٹم جیسے بھی تھے لیکن وہ سسٹم میں ان سسٹم میں کنٹینیوٹی بہت تھی پروسس چلتا رہتا تھا پاکستان سپورٹس بورڈ ایک انڈر فوٹن چیمپئنشپ کروایا کرتی تھی وہ میں نے پہلے ڈسٹک سے پارٹیسپیٹ کیا ہم جیت گئے پھر ڈویجن کی ٹیم میں آگئے ہم پھر جیت گئے ڈویجن چیمپئن ہوگی فیصلہ بھائی اس کے بعد پھر ہم پنجاب کی ٹیم میں آگئے پنجاب کی ٹیم بنی وہاں پہ میرے کوچ تھے یابی کرام چوہری صاحب جو آج کال انٹرنیشنل آگی فوریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یہ بھی ہمارے لیے آنر کی بات ہے وہ ہمارے کوچ تھے پھر ہم نے انٹر پروینشل ٹارنمنٹ جیتی تو ایک ٹیلنٹ ہنٹ سکولرشپ سکیم تھی پاکستان سپورٹس بورڈ کی اس سکیم کے تحت انہوں نے کچھ بیسٹ کھلاڑی چننے تھے اور ان کو پھر انہوں نے پاکستان سپورٹس بورڈ کے انڈر لے کے آنا تھا ان کا رہنا سینہ کھانا پینا پڑھائی وغیرہ سب کچھ کھیلنا وہ انہی کے مرہنے منت ہونا تھا ٹھیک ایوز دوز ون اف لکی ون کہ میری سلیکشن ہو گئی میں پھر لاہور میں آگیا اور جو پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم کے لیے نام آیا وہ کیسے فیلنگ تھی آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے وہ تو نقابل یقین ہی تھی ایمانداری سے بتاؤں کہ میرے والد صاحب مرہوم کبھی گراؤنڈ پہ نہیں آیا تھا دیکھنے مجھے جب میں پاکستان جونئر ٹیم میں آگیا تو ایک دن اچانک میں نے پریکٹس کے دوران دیکھا کہ میرے والد صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں ٹریننگ کے بعد میں نے پوچھا جی آپ خیر سے کدھر سے آگئے ہیں انہوں نے کہا کسی نے بتایا کہ ریسنٹلی ابھی کچھ ٹی وی پہ میٹ چال رہے تھے پاکستان جونئر ٹیم کے تو تم بھی کھیل رہے تھے میں نے سوچا چلو میں بھی دیکھتا ہوں سو ایسا ہی تھا میرا بالکل شروع سے ٹارگٹ نہیں تھا گاروالوں کی سوچ تھی کہ پڑھنے میں اچھا ہے ہر فورس جوائن کرے گا پائلٹ بنائیں گے لیکن وہ سارا کچھ بیچ میں رہ گیا لیکن پھر بھی اور میرا خیال ہے کہ چلیں پائلٹ بننا بھی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور گرین بلیزر سے جانا بھی میرا خیال ہے یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اتنی عوام میں سے پوری نیشن میں سے آپ جانا پلیئر جب جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کرکٹر کی بات کرے کسی بھی سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا ہونر ہے آپ ان لکی لوگوں میں سے کہنا چاہیے جنہوں نے اس طرح میں نے انٹرو میں بھی کھا کیپٹن بھی رہے پلیئر بھی کے طور پر بھی کھیلے کوچ بھی رہے سب کچھ پرائیڈ اپ پرفارمنس بھی بات کی جائے تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس سے بھی نوازا تو آپ نے خود کس چیز کو سب سے زیادہ اچھا سمجھا یا مزہ آیا کوچنگ میں آیا یا پلیئر آیا خود کیسے آپ نے کیریئر کو دیکھتے ہو رو ارفان بھائی تو بھی اونسٹ میں نے سارے ہی اپنے کیریئر کے جو پیچز ہیں وہ میں نے انجوائے کی ہیں کھیلنے سے شروعات سے لے کے پاکسنن جونئر ٹیم سینئر ٹیم کوچنگ کوچنگ میں تو میں مجھے الحمدلللہ کھیلتے ہوئے پتا تھا کہ میں نے جب چھوڑ دینا تو میں نے کوچنگ میں جانا میں اتنا زیادہ قین تھا کہ میں نے اسی فیلڈ میں رہنا ہے اور جب سے میں نے ہاکی شروع کی ہے آج تک میں ہاکی سے لیدہ نہیں ہوگا میری کنٹینیوٹی ہے لگاتار کوچنگ وہ میں نے نیشنل بینک کی کی ہو دپارٹمنٹ ہے میرا وہ میں نے جونئر لیول کی کی ہو پاکسنن سینئر ٹیم کی کی ہو اگر نہیں بھی میں پاکسن کے سیادہ سے انوال برا کسی بھی صورت میں کوچنگ میں تو میں کوئی نہ کوئی ڈیویلمنٹ اسائنمنٹ باہر کے ملکوں میں کرتا رہا ہوں ہم لوگ انٹرنیشنل اوکی فیڈریشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہائی پرفارمنس اسسٹنس پروگرام کوئی ڈیویلمنٹ اسسٹنس پروگرام چلتا رہتا ہے تو ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے جو لرننگ پروسسس کو سٹاپ نہیں کیا کری اور میں نے الحمدللہ جو ہائیسٹ سیٹیفکیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل اوکی فیڈریشن کی کوچنگ میں وہ اچیف کی ہوئی ہے اور میں بڑا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں فائی ایچ کا سرٹیفائیڈ ٹرینر اور ایڈوکیٹر بھی ہے اور ہائی پرفارمنس ٹاپ لیول کوچ بھی ہے بلکہ یہ کوچنگ کے اوپر تو ہم آپ سے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکیشن کرتے ہیں اچھے کیریئر کی بات کریں تو نائنٹی ایٹی ایٹھ میں آپ کا ڈیبیو ہوتا ہے اور پھر پہلی اسائنمنٹ بڑی جو ہم دیکھتے ہیں وہ نائنٹی کا ورڈ کپ تھا لاہور میں ہوتا ہے اور جیسے میں نے لاس ویک شباسینی صاحب سے بھی کیا کہتے ہیں جب ہار گئے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم بڑی فیورٹ ٹیم ہیں بہت ہارنے کے بعد مجھے دو دن سمجھ ہی نہیں آئی میں مال روڈ کی سڑکوں بھی پھرتا رہا آپ تھوڑا سا اس ٹائم کا بتائیے کہ ہارنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگ تھے ایسے پلئیر کتنے بروکن تھے کس طرح آپ نے آپ کو پھر جیلن کیا کس طرح پھر آپ کو اٹھایا آپ نے جی حالانکہ وہ شروعات تھی پاکستان سینئر ٹیم کے لیے دو ہی سال ہوئے تھے ایٹی ایٹ اولمپکس کے بعد نائٹی ورلڈ کپ لیکن جس طرح ہماری ٹیم کا مومنٹم تھا لاہور کے ورلڈ کپ میں پبلک نے کراؤڈ نے بہت سپورٹ کیا ہر میچ میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف تماشا ہی نظر آتے تھے فائنل میچ میں تو مجھے لگتا کہ شاید ایٹ وز مور دن ایٹی تھاوزنڈ سپیکٹیٹرز کہ لوگ اتنے زیادہ تھے یہ ایک احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن بننے جا رہے ہیں ہماری ٹیم بھی فیورٹ تھی لیکن جب وہ ہار گئے ہیں فائنل ان دنوں میں بوفلینڈر کا پڑا نام تھا ہالینڈ کا سپیشلس تھا لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ہارنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی ورلڈ کپ ہار گئے ہیں جس طرح ہمارا مومنٹم چل رہا تھا ہمیں یقین تھا امید تھی کہ ورلڈ کپ جیتیں گے بہرحال یہ قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن اس وقت سے لے کے جو فیلنگز تھیں کہ چیمپئن ہونا کیا ہوتا ہے دوسری ٹیم کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ فیلنگز ہم نے کبھی لوز نہیں کی ہیں ایز ای ٹیم باقی کھلاڑیوں کی بات کر لیں یا میں اپنی بات کروں اس مومنٹم کو ہم نے کنٹینیو رکھا ہے اور پھر نائنٹی فور میں جاہا کہ ہم نے دوبارہ ہی ہولنڈ سے وہ فائنل میٹس اس کی طرف بھی آپ سے بلکل وہ ویلیوز ہم وہ میموریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر نائنٹی ٹو میں بھی لمپکس ہوتی ہیں اس میں برونز میڈل ہم لیتے ہیں اس میں بھی ہم فیورٹ تھے جی جی اس میں بھی فیورٹ تھے اور جس طرح کی ٹیم کا ایک پورا کمبینیشن بنا ہوا تھا اور آپ جس طرح پوری ٹیم جیلن تھی لگتا تھا کہ جیتیں گے اس پہ بھی پھر برونز لینا وہ بھی تھوڑا سا گر شیئر کرنا چاہے گا آپ یقین کریں وہ کرسٹن بلنک جوہمان ٹیم کا کیپٹن تھا پولیزک کوچ تھا جوہمان ٹیم کا جب ہم سیمی فائنل ان سے ہارے ہیں تو وہ ہم سے جب وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں میچ کے بعد وہ آئے شیک اینڈ کرنے تو بڑا گلے مل کے کہنے لگا کرسٹن بلنک اسے ہماری آپ ویسے بھی فرینکنیس تھی نو وی آر دی اولمپک چیمپئن وہ سیمی فائنل جیتنے کے بعد پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب اولمپک چیمپئن ہیں اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بلکل ٹھیک اتنی فیوریٹ تھی ہماری ٹیم اور دوسری اگر ہم سپیکٹیٹرز کے پروسپیکٹیو سے بات کریں کہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہوا کہ انگلینڈ سے ایشن کمیونٹی انکلوڈنگ پاکستانی انڈینز یہ ہمارے پنجابی سکھ برادری سب ڈول مول لے کے وہاں آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا سپینش کراؤڈ کو دیکھا کہ پاکستان ڈیم ہاری تو وہ لوگ لٹل ہی رو رہے تھے کہ ان کو اتنا زیادہ افسوس ہوا تھا پرکہ اس میں جو ہماری ہاکی کی خوبصورتی تھی وہ پچانی پاکستان سے جاتی تھی جس طرح کی جو اس کے لیول تھا حاصل طور پر آپ سب لوگوں کا وہ تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی کسی طرح مقابل ہی نہیں تھا کسی ٹیم کے ساتھ اب پھر نائیٹی فور کا ورلڈ کپ آتا ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ شاید وہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو کسی بھی انسان کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا لاؤس ہو نہیں سکتا آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دورنگ دورنمنٹ اس ٹیم کس طرح جب آپ کو نیوز ملی آپ کی کیا پوزیشن تھی کیا آپ نے سوچا کہ میں نے واپس جانا ہے کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے شاید تائی زمانہ واپس آ جائیں کہ پھر شاید ٹریول کریں یا نہ کریں پھر آپ نے ریسین لیا کہ میں رکھتا ہوں وہ اگر آپ سارا شیئر کرنا چاہے وہ بھی مجھے وہ لمحات نہیں بولتے جب شہباز سینئر اس ٹیم کیپٹن تھا ہمارا اللہ تعالیٰ اگری کریمت کرے جنئر صاحب ہمارے ٹیم مینجر تھے ان دونوں نے آکے جب مجھے یہ نیوز بتائی بتانے سے پہلے ان کے چیروں کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی مجھے خود کچھ ایسا محسوس ہو اگر اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے انہوں نے پاکستان ہاکی فرڈریشن نے ٹیم مینجمنٹ نے کیپٹن نے آفر کی کہ ہم آپ کی ٹکٹنگ وغیرہ کروا رہے ہیں آپ واپس جا سکتے ہو کیونکہ یہ تو ایسا ایسا سانحہ ہے یا ایسا واقعہ ہو گیا کہ آپ خود بھی چاہو گے اور آپ کے گھر والے بھی چاہیں گے کہ آپ واپس آجائیں پتہ نہیں میں کیا جواب دوں کیا جواب نہیں دوں یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر جب میری گھر والوں سے بات ہوئی میری والدہ مرہومہ اور اس وقت ان سے جب میری بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تدفین کرنے کے بعد یہ خبر جو ہے وہ مجھ تک پہنچائی تاکہ آپ آنا چاہیں جی اور پھر آج بھی وہ میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونچتے ہیں کہ اب افسوس کرنا ہے یا گلے مل کے رونا ہی ہے وہ اب آجاؤ آپ نے مجھے ایک دفعہ شیط بتایا تھا کہ آپ کے فادر نے آپ کو ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ بیٹا ہی دفعہ ورلڈ کپ جی وگر وہ بھی شیئر کرنا چاہے تو والدہ نے تو یہ کہا کہ اب تو یہی ہے باقی وہ اب آجاؤ یا ٹورنمنٹ کھیل کے واپس آجاؤ یہ تمہاری مرضی ہے لیکن تمہارے والد صاحب کی خواہش تھی کہ تمہیں اس وقت جا رہے ہو یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے تو جیت کر واپس آو اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم ہر وقت کیمپ جو ہمارا لازٹ فیز ہوتا ہے ٹریننگ کیمپ کا اس کی جب ہم پرپریشن کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایک دو دن کے لیے چھٹی ملتی ہے کہ گھر سے ہوئے ہیں دوہ جار دوست فیملی کو مل کے آجائیں پھر ہم نے ٹریول کرنا ہے باہر جانے کے لیے سو اس چھٹی میں ایک دو دن جب میں گھر واپس ملنے آیا تھا تو میرے والد صاحب نے جانے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ یار تم چھوٹے میں اوٹر ٹورنمنٹ جیتتے ہو مزہ تب ہے اس دفعہ ورلڈ کپ جیت کر رہا ہوں تو وہ بات میرے دماغ میں کہیں اٹکی ہوئی تھی جب میری گھر والوں سے بات ہوئی میری والدہ نے مجھے دوبارہ وہ بات یاد کروائی تو پھر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں نے واپس نہیں جانا میں وہیں ہی رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ پاکستان ٹیم کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں باقی تو یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن دیکھیں جانے سے پہلے لوگوں کے جو ہمارے کرٹکس ہیں ورلڈ کپ جانے سے پہلے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا اتنا بڑا یسانیہ بھی ہوا لیکن سب لڑکوں نے اتنی محنت کی مجھے لگتا ہے کہ میں ہی نہیں باقی لڑکوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس چیز نے بڑا ٹچ کیا ہے میرے والد صاحب کی وفات نے وہ بھی ایک بہت اچھی طرح جل اپ ہوئے اور ایک انتھیوزیزم جو ہے ایک ایسی ٹیم بن گئے اس وقت سے کہ الحمدلللہ اللہ کے فضل سے دیکھیں نا وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آپ ریزن آف موٹیویشن بن گئے کہ وہ آپ نے جب اتنے بڑے سانے کے بعد جب آپ نے آپ کو کنٹرول کیا رکے آپ نے کھیلنے کا فیصلہ کیا تو کئی دفعہ ہوتا کہ آپ اپنے دوست کو کلیک کو دیکھ کے بھی وہ آپ اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورس آف موٹیویشن ڈالنی تھی وہ بنی وہ تو پوری ٹیم بھی اس کو اکنالیج کرتی ہے اسی وجہ سے جو پلیئر ہوتا اس کو میں اس کو ہمیشہ ریلیٹ کرتا اس کو ہیرو کیوں بولا جاتا کئی لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ان کو ہیروز کیوں کہا جاتا ہے پلیئرز کو کیوں ہیروز کہا جاتا ہے میں کہ یہ بالکل سولجر کی طرح ہے جو اپنا گھر اپنی فیملی بچے چھوڑ کے جا کے گراؤنڈ میں جا کے کہیں بھی دوسرے بارڈر پہ جو کھڑا وہ بھی سب کو چھوڑ کے جا کے اپنے کنٹری کو سرف کر رہا ہے ایک پلیئر بھی اسی طرح کر رہا ہے اور اس کی پرائم اگزیمپل یہ ہے کہ فادر کی ڈیت ہوگی اور آپ اپنے نیشن کو سرف کر رہے ہو میرے خیال اس لیے اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کوسٹن آتا ہے یا ڈاؤٹ آتا ہے کہ ان پلیئرز کو ہیرو کیوں کہا جاتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا مثال آپ لوگ ہیں مجھے آپ نے یاد کروا دیا جب ہماری ریسیپشن ہوئی پرائم نیسٹر ہاؤس میں ورلڈ کاف جیتنے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں محترمہ بینظیر بٹو شہید was the prime minister مجھے اب بھی یاد ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے انہوں نے کہا تھا ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے آوکی فیڈریشن کے ائر چیف مارشل عمر فروغ صاحب ان سے کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ مجاہد بارڈروں پہ لڑتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری تو آپ کی ٹیم میں بھی مجاہد ہیں طاہر صاحب جیسے آپ نے مجھے یہ وہ بات اگراتلی یاد کروا دی دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے میں نے کہا میرے آج شاک تھا یا گھر والوں کو شاک تھا ائر فورس میں جانا وہ بھی ملک کی خدمت کی سوچتے یہاں بھی ملک کی خدمت کی ہے ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ کے بڑے شکر اکزار اگر ہم نائنٹی فور کے ورڈ کپ کی بات کریں تو سیمی فائنل اور فائنل کا ذکر نہ کریں تو میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا سیمی فائنل آتا ہے ہم بہت اچھا کھیلتے ہیں جنوی سے تو میرا خیال ہے اگر ہم گراؤنڈ دیکھے تو ان سے بہت بہتر کھیلتے ہیں اور اگر پنیٹی سٹوک پہ میں آچا جاتا ہمیں جسنا جنوی اور ہالنڈ کھیلتی ہے وہ تو بہت پروفیشنل ہیں اور ان کی جو سٹرائک ہے وہ بھی بڑی ایفیشنٹ ہے ادھر جہاں باقی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے اگر ادھر میرا خیال ہے ہمارے گول کیپر منصور زمان کا اگر ذکر نہ کہ مرہوم کو جا کیا خوبصورت انہوں نے دونوں میں سیمی فائنل پورے ورڈ کپ کے اندر بیس گول کیپر بھی بھرے اور شباز سینئر بیس پلیئر ہے تو سیمی فائنل کا بتائیے جب لڑکوں نے شباز صاحب نے بھی بتایا کہ انکار کر دیا ہم نے نہیں لگانا اور آپ اور صرف شباز سینئر دو پلیئر سے سینئر جنہوں نے کہا کہ ہم لگاتے ہیں اور وہ اگر ساری مومنٹ شیئر کریں کیونکہ یہ بڑے ہی پریشر سیچویشن آ جاتی ہیں ویسے تو نوملی پہلے سے ہی سارا پلان بنا ہوتا ہے کہ اگر سیٹی سٹوکس پہ گیم جاتی ہے تو کون سے پہلے پانچ ہیں جنہوں نے پھینکنے ہیں یہ بھی ایک یہ ایک پوزیٹیو جسچر ہے کہ میں کونفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا تو میں نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا میں پلانٹی سٹوک لگاؤں آپ کسی اور سے لگوا لیں تو وہ صورت ہے الپیدا ہو گئی وہاں پہ ہمارے واس پانچ پھینکنے والے جو تھے وہ پورے نہ رہے تو جب شباز کی طرف دیکھا تو پھر اس نے کہا ٹھیک میں لگاؤں گا وہ ٹیم کیپٹن بھی تھا حالانکہ اس نے کبھی پہلے پلانٹی سٹوک نہیں لگایا ٹیم کے لئے تو شباز نے لگایا لیکن میں یہ کہوں گا کہ شباز کا جو کالیبر تھا ٹانومنٹ میں جیسے وہ کھیر رہا تھا وہ ایک اور پریشانی بن گی مخالف ٹیم کے گول کیپرس کے لئے اس کو تو کبھی ہم نے پلانٹی سٹوک لگاتے نہیں دیکھا آپ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا تو اسی وجہ سے اس کا جو جرمنی کے خلاف پلانٹی سٹوک تھا اگر آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا سلولی موف کرتا ہے بہت ویکس تھا لیکن وہ بوڈی ڈوج سے وہ دوبارہ اس نے اپنے کانفیڈین سے پورا کمیٹ کروایا ہے گول کیپر کو ڈیسیف کیا ہے گول ہو گیا پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے تو کیا ہے اس میں منصور بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کا بھی بڑا رول ہے ہم لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل تھا کہ ہمیں اس نے عزت سے دیکھیں نا وہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک پلان کی ہوتی ہے انسان کی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے آپ لاہور میں ہارے ہیں ادھر جا کے چار سال بعد پھر ہولنڈ کو ہرارے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پلان کی فائنل کا بھی ذکر کریں اگین فائنل میں بھی ہم بہت خوبصورت کھیلتے ہیں حاصل طور پر اگر ہم کمبینیشن کے بات کرے آپ کا شباز سینئر کا شباز جونئر وسیم فروز کامران اشرف ایک بڑا خوبصورت آپ یہ تین چار جو سینٹر فارور رائٹ لیفٹ ہافت یہ تھے بڑا ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا تھا اور بڑے دو چار ہم نے اوپن گول مس بھی کیے دیکھیں وہ پاکستان شاید ایزیلی جیت جاتا باٹ وہ بھی پینلٹی سپوک پہ آیا مس ہوئے پینلٹی سپوک پہ آیا اس کے حوالے سے اگر کچھ شیئر کرنا چاہے ریکھیں ٹیم ساری ہی بہت اچھا کھیلی کچھ لڑکے بیمار بھی تھے پہلے سے انفٹ بھی تھے شباز بھی تھا کامران بھی تھا آصف باجوا بھی تھا میں بھی تھا ہیمسٹرک کا ایشو تھے شباز جونئر کا بھی ایشو تھا لیکن سب نے اپنے آپ کو تیار کیے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد تھی ہمارے سب بہت اچھا کھیلے 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 کا نام لوں گا تو خالد بشیر کی بات کر لیں آپ گول کیپر کی بات کر لیں جنید کی بات کر رہے ہیں عرفان ہمارے گوجہ شفقت کی بات کر لیں میرا مطلب سارے ساری ٹیم بہت اچھا کھیلی اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں وہ میچ جو ہے نا وہ جو گیون ٹائم ہی ہوتا سیونٹی منٹس میں جیت جانا چاہیے تھا لیکن وہ کیونکہ لکھا ایسے تھا کہ ہم پرنٹی سٹوک پہ جا گئی ختم ہو اب دیکھیں نا دنیا کے جو بیسٹ پرنٹی سٹوک لگانے والے تھے بھولینڈر کا نام لے لیں اور ان کا یورون ڈیل می جو اب ان کا نیشنل ٹیم کا ہیڈ کوچ ہے ہیڈ کوچ ہے وہ بیسٹ پرنٹی سٹوک ٹیکر تھے لیکن دونوں نے مس کر دیا دونوں نے مس کی اور ہمارے عثمان نے بھی گول کر دیا شباز نے بھی گول کر دیا جونئر نے بھی کر دیا میں نے بھی کر دیا ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دے نہیں تھی ایک شفقت سے پرابلی شفقت سے مس ہوئی تھی اور اس ٹیم تو پوری سانسے پوری نیشن کی روکیش اور جو پھر ڈیل می کی پیش جو پش تھی وہ جس طرح سیف کی میرا خیالہ اس سے بڑی مومرڈ رہنی سکتی اور اس کی خوبصورتی یہ تھی ساری سیلیبریشن تو اپنی جگہ ساری جو ہماری خوبصورت کمنٹری بھی جو ہوتی تھی سیلیبریشن میں عرفان بھائی بتاؤں میچ کے بعد جو ایک فیر ویل سی ہوتی ہے تو ایملینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بہت سیلیبریٹ کر رہی تھی تو ہم نے ان کو پوچھا کہ ہم تو ورلڈ چیمپئین ہیں تم لوگ اتنی سیلیبریشن ہو کہتے ہیں ہم اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ورلڈ چیمپئین ٹیم کو جیتا ہے ایک ہی میچ تھا پول میں تو ہم ہارے تھے لیکن وہ ہارنے سے پہلے ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفری کر چکے تھے اور اس میچ میں میں اور شباز نہیں کھیل لیتے دونوں انجر تھے تو وہ اس میچ کے جیتے پر سیلیبریٹ کر رہے تھے ہم نے ورلڈ چیمپئین کو جیتا ہوا تھے تھوڑا باگے چلیں تو آپ پھر نائٹی فور کے چیمپئین ٹروفی بھی ہم جیتے ہیں کافی ہے تو آپ کے دل کے قریب کونسا میچ ہے کونسا ایسا ٹائٹل یہ ٹورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد کر رہا اس کی ورلڈ کپ تو ایک یونیک چیز ہے ہی ہے اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی میموری ہے آپ کے کیریئر میں ہو تو ورلڈ کپ تو ہے اس میں کوئی شٹ نہیں ہے ارفان بھائی لیکن جو لاس ورلڈ کپ تھا نائنٹی کا فائنل جو ہم ہارے تھے اس کا جو ہے نا ملال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بڑی جیت اس سے بڑی سیلیبریشن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پاکستان میں تھا ہم پاکستان لوگوں کے سامنے کھہ رہے تھے اس چیز کا ہمیشہ سے ہی تھوڑا سا ہمیں کہلیں کہ ملال ہے کہ وہاں پہ جیتے تو کوئی اور بات ہوتی لیکن یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا جاؤں گا ہماری پاکستانی کمیونٹی کا آسٹریلیا میں سارے لوگ ٹیکسی ڈرائیور کام کرنے والے روز میچ پہ پہنچتے تھے اور ایک ہی نارا ہوتا تھا پاکی پاور سپر پاور کتنا ان لوگوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام چھوڑ کے میچ کے لیے آتے تھے اور پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے باقی تو ایک ٹیم ہوتی ہے فیڈریشن سے لے کے ٹیم مینجمنٹ تک پلیروں تک سب نے ہی پورا اپنا رول پلے کیا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر بھی دیا 90 ورڈ کپ کے جو فائنل تھا اس کا مجھے زیادہ وہ میرے لیے بڑا یادگار میں آج ہے بلے ہم ہار گئے لیکن وہ بڑا یادگار میں آج ہے بلکل ٹھیک ہے تائر زمان سے بڑی انٹرسٹنگ گفت کو جاری ہے ابھی چھوٹا سا کمیشور بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ان سپورٹس آن تائر زمان سے کچھ مزید کوسٹن کرتے ہیں اچھا آپ ان پلئیر میں سے ہیں جو پھر رائٹ آفٹر ریٹائرمنٹ کوچنگ کی طرف بھی آگئے اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈیکلائن کی ریزن میں کئی کوچنگ بھی ہے یا موڈرن ڈے ہوکی چینج ہوگی ابھی جیسے ماشاء اللہ آپ ایجپٹ کی کوچنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ورڈ کپ کوالیفائنگ کی طرف بھی جا رہی ہے تو ہمارے چیزیں کس طرح لیگ کرتے ہیں اور کوچنگ سے آپ کس طرح لیٹ کرتے ہو آپ دیکھیں ایک مین ریزن تو یہ ہے کہ ہاکی میں جیسے جیسے رولز چینج ہوئے ہیں اور پلئنگ ہاکی ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں بنایا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کیا ہمیں چاہیے تھا کہ یہ سارے جو ٹاکی پلئنگ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے کوچنگ کو ایکارڈنگلی ایجوکیٹ کرنا شروع کریں ہم لوگ اپنے پریویس ایکسپیرینس بیس کوچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گا وہ غلط ہے وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے آپ اگر اسی پیٹرن سے کوچنگ کریں گے جس پیٹرن سے آپ کو کوچنگ کی گئی ہے تو وہ بیس تھی سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اب بہت زیادہ جدت آگئی ہے اتنی زیادہ جدت آگئی ہے کہ جب تک آپ وہ نئے فامولیں نئے طور طریقے جو ہیں سکھانے کے ان کو فالو نہیں کریں گے آپ بیس ریزلٹس نہیں پروڈیوز کر سکتے ہیں سو ہمیں کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی جہاں پہ ہم نے لیک کیا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ایک پروسس جو ہے اس کو پروجیکٹ کوئی بھی ہو ایک ویجنری پروچ ہونی چاہیے پھر اس پروسس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے چھے مہینے آپ کریں چھے مہینے میں کروں ذہن ملتا نہ ہو اس سے کام نہیں بننا اس میں یہ ایک سکولہ تھاڑ یہ بھی ہے کہ لوکل کوچ ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں میں اس لیے کہ فورن کوچ ہونا چاہیے آپ تو کوچنگ کر چکے ہیں موڈرن کی حاکی کو جانتے ہیں آپ کس کے آپ کوچ سے باہر جا کے کر رہے ہیں تو پاکستان اس سوالے سے کیا آپ کی پروچ ہے دیکھیں یہ دونوں سکول آف تھارٹس چل رہے ہیں ہم نے دونوں ایکسپیرمنٹ بھی کر لیے ہیں میرا اپنا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے کوچ جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ جو فورن کوچز کی طرح کام کر سکیں آپ انہیں نگلیکٹ نہ کریں اوپر انحصار کرنا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نکمے ہوں تو آپ انہی کے اوپر انحصار کریں نہیں ان کو ویل ایکپٹ ہونا چاہیے آپ فورن ایکسپرٹس کو ضرور ہائر کریں فورن ایکسپرٹس کی ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ دنیا آج کل کی دیجٹالائزیشن میں ہم سے ایڈوانس ہے وہ نئے طور طریقوں کے ساتھ کام کرنے کی جو ہے نا صحیح سوچ رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ان ٹیکنو کریٹس کو ان ایکسپرٹس کو آپ لے کر آئیں اپنے کوچز کو ٹرینڈ کریں آپ اپنے کوچز کو جب تک وہ ساری اتھارٹی وہ ساری پاور نہیں دیں گے جو فورن کوچ کو دیتے ہیں تو آپ وہ فورن کوچ والی جو ریزلٹس ایکسپیکٹیشن ہیں وہ اپنے کوچ سے نہ کریں بہت کل صحیح بات میں ام پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہم لوگوں کو اگر اس طرح کام کرنے کی اجازت دی جائے اس طرح ہمیں فسیلیٹڈ کیا جائے اس طرح موٹیویٹ کیا جائے تو ہم لوگ جو ہیں ان سے بہتر زلٹس پریڈوس کر سکتے ہیں ہمارے پلیس جو ہیں ہمارا ایڈوکیشن لیول دیکھیں کیا ہے پاکستان میں اگر آپ نے اٹھارہ پلیئرز لینے ہیں تو چار پانچ مشکل سے کوئی تھوڑا بودا انٹریکشن انگلیش میں کریں گے ایسے ہی ہے آپ فورن کوچ لائیں گے وہ آگے انگلیش بولے گا اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی ٹرانسلیشن میں کچھ مس بھی ہو سکتا پھر ایک کام جو ہم نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے وہ ایک گھنٹے میں ہوگا کیونکہ پہلے وہ بولے گا دوسرا ٹرانسلیٹ کرے گا آپ جواب دیں گے میں پھر ٹرانسلیٹ کروں گا پھر ایک ڈاؤٹ والی کیاوس والی سیچویشن کریئٹ رہتی ہے ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں کوچ کے لیے بھی کھلاڑی کے لیے بھی میں نے جو جواب دیا تھا وہ اسی طرح اس طرح گیا ہے کہ نہیں گیا یہ میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دے رہا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں ہماری سلنگ لینگویج ہے ایک جیسی زبان بولتے ہیں کریکٹریسٹکس کو بیٹر سمجھتے ہیں کلچرل سوشل ویلیوز کو بہتر سمجھتے ہیں آپ ایکسپریشن کو بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے کس طرح وہ اپنی بات کو اور ہم کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کریکٹریسٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں اور کلچرل سوشل ویلیوز کو بہتر سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فارون کوچ اچھے نہیں ہوتے اچھے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کوچز کو اگر آپ اس طرح ڈیل کریں اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح فارون کوچز کو بہتر لائیں بلکل ٹھیک تو ہم بہتر ریزلٹس پروڈیوز کر سکتے ہیں پھر یہ ٹیسٹر نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں آپ کہیں کوئی پوزرٹ دیا ہے وہ ورلڈ کپ جتوہ دیا ہے ایسا پوزیبل نہیں ہے بلکل ٹھیک یہ ایک پروسس ہے پروسس کی کنٹینیوٹی ہونے تھے گریجول ریزلٹس کو آپ ضرور ٹارگیٹ کریں کہ کیا ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یہ ضرور ہونا چاہیے یہ کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک ہم نے بنانی ہے کہ یار چھ مہینے میں کہاں ہوں گے سال میں کہاں ہوں گے دو سال میں کہاں ہوں گے اگر آپ کہیں کہ سال کے بعد ورلڈ چیمپیون ہو جائیں گے یہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کر سکتا وہ فارن کوچ بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے فارن کوچز ٹرائی بھی کی ہیں سارا کی ہیں دوزار چار سے ایک سسٹم چل رہا ہے میرا یہ ماننا ہے فارن ایکسپرٹس کو ضرور آپ الوائیں اپنے کوچز کو ٹرینڈ کریں ان کو ٹرینڈ کروا آگے بیل کو اپنے کوچز کو آپ یوز کریں اور میں ان کی افادیت کیوں ہے کسی ہے یہ بتا چکا ہوں جو کچھ آپ لوگوں نے اس نیشن کو دیا ہے وہ میرے خیال ایک آپ سب ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک ایڈمی ہے اور جس طرح آپ نے ساری کوچنگ کی سرٹیفکیشن لے لی ہے سیکھ چکے ہیں تو جس طرح آپ ٹرانسلیڈ کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں پلان کو میرا نہیں خیال وہ گوڑا کر سکتے ہیں میرے کوچنگ فلسپی میں ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ سوٹبل لرننگ سٹائل نہیں اڈاپٹ کریں گے کھلاڑی کے لیے آپ اس کو نہیں کوچ کر سکتے ہیں ہر کھلاڑی کا سیم لرننگ سٹائل نہیں ہوتا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کون سے ڈیفرنٹ لرننگ سٹائل ہیں اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا ہے میری کوچنگ کی اب ایک مثال جیسے آپ نے شروع میں کہا بہت سارے کھلاڑی کہتے ہیں تاہر بھائی نے ان کی محبت ہے وہ میرے لیے اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں تاہر بھائی آپ نے ہمیں مروا دیا ہے کبھی کبھی مزاق میں بات کرتے ہیں میں نے کیا کیا ہے کہتا ہے آپ نے ہمیں حضرت ڈال دیا کہ سوال پوچھو فادر فگر کا رول بھی ہوتا ہے جیسے باپ آپ کی مشکلات کو سمجھتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا اس کا حل بتاتا ہے لینگوچ بیریئر ہے تو پھر آپ نے سمجھنا کیا ہے کس کے گریلو مسئلہ ہے کسی کو اور کوئی پرابلم ہے تو سمجھیں گے نہیں تو سمجھانا تو بڑی اگلی دور کی بات ہے ہمارے کلچر میں جو شائنیس کا بیریئر ہے میں شرمندگی کے مارے ہی دوبارہ سوال نہیں کروں گا کہے گا انہوں سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ ہی نہیں آئی یہ نکمہ ہے بالکل ہی تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کوچز کو ٹرینڈ کریں کوچنگ ایجوکیشن کے پروسس کو آپ لے کر چلیں اور اپنے کوچز کو وہ پاور اور وہ تھارٹی دیں اس کو ویسے ٹریٹ کریں جیسے آپ فارن کوچز کو کرتے ہیں میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم لوگ وہ سارے رزلٹ پروڈیوز کر سکتے ہیں جو آپ کسی بھی دنیا کے بہتر سے بہتر فارن کوچز ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ ٹرائی آؤٹ کریں اس پروسس کو لے کر چلیں اچھا ترویہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آسٹوٹ رف پہ ہاکی آئی تو پھر گیجولی ہم ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہوئے بڑ میں کہتا ہوں ہم نے تو پھر آسٹوٹ رف پہ سارے کے سارے ٹوائٹل جیتے اس پہ جیتے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکل لیول کا فرق آگیا ہے جو بعد میں آپ کے بعد لوٹ آئی ٹونٹیز کے بعد دوزار کے بعد تو یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ٹکنالوجی ایڈ اتنی ہوگی موڈرن دے ہاکی چینج ہوگی اس کا فرق تھا کہ جو ہم اس کو پھر نہیں کیچ اپ کر پائے ٹکنالوجی تو ایڈ آن ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اوکی میں ڈبل ڈیفنس ڈبل ڈیفنس میں ہی ہوتا ہے کہ ایک اٹیکر کو دو ڈیفنڈر نے مل کے پکڑنا ہوتا ہے وہ کسی ایک ون ورسز ون سیچویشن میں وہ نہیں پکڑا جاتا وہ ڈبل ڈیفنس انٹرڈیوز ہوئی شباز کا سٹائل آف پلے دیکھ وہ جرمنی کے پاولیزک نے انٹرڈیوز کروا دی یہ ایک سے تو پکڑا نہیں جاتا انہوں نے ایک میکنیزم بنایا ہے کہ دو مل کے اس کو پکڑیں گے اب وہ ایک نئی ٹرم آگئی اب آگے ریسرچ شروع ہوتی ہے چیلنج شروع ہو جاتا ہے کوچس کے لیے کہ ڈبل ڈیفنس کو بریک کیسے کریں گے اب آپ نے اس سے بھی آگے سوچنا ہے کریٹیو مینڈڈ ہونا ہے اب جب ڈبل ڈیفنس کو بریک کرنا ہے کیا فامولہ آ جائے گا تو پھر آپ سوچیں گے کہ ڈبل ڈیفنس کو یہ بریک کیسے کرتا ہے اس جو لوس پول ہے نا ہمارا ہر دفعہ ایک ہی طرح کا طریقہ کر لے کے کام کرنا شروع کر دیں گے ایک دفعہ چل جائے گا دو دفعہ چل جائے گا اس کے بعد نہیں چلے گا تو یہ ہی ایک ضرورت ہے ہماری جس میں کہہ لیں کہ یہ ڈیجٹالائزیشن ہو گئی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کہہ لیں یا ایڈوانس اپروچ کا استعمال کہہ لیں جب تک ہم اپنے کوچس کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ ٹیچنگ سپورٹ سائنس میڈالوجی کیا ہے دنیا میں جو آج کل کی ریسرچ ہیں وہ کیا پروف کرتی ہیں اور ان کو پھر یہ بھی سمجھانا ضروری ہے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا عرفان بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یار یہ دنیا کہہ رہی ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی باقی ٹیمیں باقی کوچس جو ہیں وہ کونسی ٹیچنگ سپورٹ سائنس میڈالوجی کو لے کر چل رہے ہیں کہ بہتر ریزرٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اور ہم اس میں سے کیا چیزیں پک کر کے اپنے کلچر اور اپنی سوشل ویلیوز کے حساب سے اپنے پلیئرز کے کریکٹرسٹس کے پوائنٹ آف یو سے نہ ساری کی ساری پکڑو اور دس نہیں پانچ جو سوٹبل ہیں جو کام کر سکتی ہیں انہی کے ساتھ آپ کام کریں ایم پریٹی شور کہ اس سے بہتر ریزرٹس آئیں گے یہ صرف سوچ کو چین کرنے کے لئے شباہ سینئر صاحب سے میں نے بات کی میں گریڈ پلئر بننے کی خواہش تو میری شروع سے تھی لیکن میں میچ دیکھنے جاتا تھا کلیم علا کو کھیلتے حسن صفدار کو تو میں ہر ایک سے کچھ چیز سیکھتا تھا تو آپ کی بات بلسل کچھ صحیح ہے کہ آپ نے جب سیکھنا ہے تو کچھ ہولنڈ سے پکڑ لے کچھ جرمی سے پکڑ لے کچھ کسی سے پکڑ لے آپ نے سیکھنا ہے یہ اپروچ ہونی چاہیے اس کے اوپر کام گئی ہے یہ 24 آز جواب ہے یہ صرف آپ یہ ایک اور بڑا علمیہ ہمیں نظر آیا اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو اس طرح میں نے کہا سکواش کے بعد ابھی بھی سب سے زیادہ ٹائٹل ہاوکی میں ہے ہمارے پاس چار دفعہ کے ورڈ چیمپین ہے سب سے زیادہ تین دفعہ علمپیکس اس کے علاوہ بے تخاشہ ابھی بھی ورن گپ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کا نام صرف اس لیے چار رہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹائٹل پاکستان پاکستان کے پاس ہے لیکن اس کا جو ہمیں ریسن ٹائم میں نظر آیا وہ پرابلم یہ نظر آیا کہ فنانشلز کا مسئلہ بڑا سفیر ہم نے دیکھا اس ٹائم میں بھی نہیں تھا جتنا زیادہ جب آپ لوگ کرتے تھے بٹ یہ اتنا سپیک بھی نہیں تھا جو اب فیس کرنا پڑھ رہے جو سب سے زیادہ میرے جو اپنی رسرچ ہے اس کے مطابق جو پرو لیگ میں میں نے شہباز بھائی سے بھی یہ بات کی کہ اس میں پارٹیسپیشن نہ کرنا پاکستان ہاکی کو کم از کم جتنا بڑا یہ نقصان اس چیز نے کھلایا کہ منسٹری کی طرف سے آٹھ نو کروڑ روپے نہیں دیا گیا الٹا فائن ہوا ہمیں اولمپک سے باہر کر دیا گیا بھارت کھیلتا ہے وہ سب سے میڈل لے جاتا ہے شہباز دینی صاحب سے کہا کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی نگران گورنمنٹ آگئی انہوں نے بھی پیسے نہیں دیئے میرا تو مانا یہ تھا کہ اگر ہم کسی لیول پہ بھی کسی پرائیویٹ بندے کو بھی پروچ کر لیتے کسی فنانسر سے بات کر لے تو ہم اپنی نیشنل سپورٹ کو بچا لیتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ فنانسلز واقعی اتنا زیادہ یا کوئی گورنمنٹ لیول پہ یہ ہماری فیڈریشن لیول پہ کوئی سیریس ہی نہیں ہے اس کو ٹیک اپ کرنے کے والے سے یہ بھی ایک علمیہ ہے ہمارے ساتھ لوگوں کو ہم سمجھانے میں اتنا کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے جو ہاکی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہی اتنا نیگٹیبلی کریٹیسائز کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جی فنڈز تھے کھا گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی بھی صحیح طریقے سے میسج کو کنویئنگ کر سکا نہ تو میڈیا کو نہ پبلک کو اور نہ آتھارٹیس کو دکھل ہے صحیح کہ آج کل کے دور میں ویسے ہی ہاکی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اگر ہم دیکھیں میں مثال کی طور پر آپ دیکھیں نا جی آج اگر آپ دس سال پیچھے چلے جائیں پانچ سال پیچھے چلے جائیں ساڑھ سار کی جو ٹکٹ لیتے تھے آپ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آج وہ ڈائی لاک کی مل رہی ہے جو آپ پچیس ڈالر میں یا تیس ڈالر میں کسی ڈالر میں سٹیک کرتے تھے وہ آپ دوسرے ڈالر پر چلا گیا ہے تو جب تک یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کریں گے ٹریننگ آپ دو سال کر لیں چار سال کر لیں اس ٹریننگ کے بعد جب آپ نے میچز کھیل کے اپنے آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں کرنا کہ یار کتنا کہ ٹھیک ہوئے ہیں اور کتنا کہ مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کا آؤٹ کام نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں کسی دوسرے ملکوں کی ٹیم کو ادھر ہم انوائیٹ کر گئے پھر آپ وہ ہی ٹیم آئے گی جن کو آپ کاموڈیشن آفر کریں گے وہ کو آپ فسیلیٹیٹ کریں گے آدھر وائز تو کوئی نہیں آئے گا پلس آپ کے کریڈٹ میں وکٹریز ہوں گے تو اچھی ہاکی کھیلنے آئے گی اگر آپ پیچھے ہوں گے تو کون کھیلنے آئے گا کمپیٹیشن کیا ہے کرکٹ ڈومینیٹ کر رہی ہے دوسری سپورٹس بھی میں کہہ دا ہوں بہت آگے آگئی ہیں ہاکی نیشنل سپورٹس ہے نیشنل سپورٹ ہے ہماری لیکن اس طرح ٹریٹ نہیں ہو رہی اب اس کو اگر ہم نے واقعی دوبارہ سے لوگوں کے دماغوں میں اور دلوں میں بٹھانا ہے تو اس کو پرموٹ کرنا پڑے گا پرموشن فری میں ہو رہی ہے نہیں اچھے ٹورنمنٹس کروانے پڑیں گے ٹومیسٹک لیول پہ سینئر لیول کی لیگ جونئر لیول کی لیگ سکول لیول کی لیگ کروانی پڑے گی اس کے لیے فنڈز چاہیے سپونسرز کو لے کے آئیں یا گورمنٹ دے یا جوائنٹ ونچر ہو پیسہ لگانے کے بعد کام نہیں ہونا لیکن پیسہ صحیح سمت میں لگے صحیح جگہ پہ لگے آپ پرموڈ کریں آپ اپنی جو یوت کی بیس ہے اس کو انلارج کریں انہینس کریں پھر آپ دیکھیں گے کچھ سالوں میں کچھ کوالٹی پلیئرز آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کا کوچنگ ایڈوکیشن پروگرام چل رہا ہے آپ اچھے کوچ بنا رہے ہیں جو کہ بچوں کو صحیح طریقے سے ٹرینڈ کریں دیکھیں میں نے جیسے کہا پچھلی کوچنگ بھی چلتی ہے ایک بچہ آٹھ مہینے میں جا کے چار سکلز سیکھتا ہے اور وہ بھی راہ فارم میں ہیں اس کو فائن ٹیوننگ یہ بھی ضرورت ہے وہ ایک پرانی اپروچ ہے جب آپ ایک موڈرن اپروچ کے ساتھ آج کل کی جو ٹیچنگ سپورٹ سائنس مہدولوجی کو استعمال کرتے ہوئے لرننگ سٹائلز ان کے دیکھتے ہوئے ان کو ٹیچنگ کریں گے نا وہ اس کو چھے مہینے نہیں لگیں گے وہ دو مہینے میں چار سکلز سیکھ جائے گا تو پھر ہم اس کے چھے مہینے کیا کر رہے ہیں زائع کر رہے ہیں تو وہ پروسس اتنا نہ تو ہم پیشنس ہے اتنا نہ میڈیا کے پاس نہ کرٹیکس کے پاس وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیم ریزلٹ نہیں دے رہی تو آپ اپنی کوچنگ ایجوکیشن کو ایک اور چیز یہ ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ کیرہ میں یا ہم بھی جب چھوٹے تھے تو سکولز کے اندر گراؤنڈز ہوتی تھی بچہ یا کرکٹ کھیلتا ہے یا ہوکی دو میجر سپورٹس ہی باقی تو پھر آپ کی بیٹس ان پیسیز میں باقی سپورٹس بھی چلتی تھی اب جتنے بھی سکولز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کوٹیوں کی صورت میں بن گئے حاصل پر شہروں کے اندر اور جو سپورٹس ہیں آؤٹڈور وہ تو ختم ہی ہونا شروع ہوگی ہیں اڈمیشن جس طرح آپ نے گورنمنٹ کالجز کیا بتایا تب کالجز یونیورسٹیز کے اندر اس بیس پہ بھی ہوتا تھا اب وہ کرکٹ کے علاوہ وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا آلمست وہ نہیں میرے مائنڈ میں تو کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں نظر آ رہی جو اب اس فاکی کی بیس کے اوپر بھی اڈمیشن دیتی ہو تو اس میں پھر میرا ایک میں نے پاکستان گورنمنٹ کو بھی پروپوزل دیا تھا ایسے دو تین سال پہلے کہ جس طرح آپ نے اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر پینتیس روپے ایڈ کیا کہ سروائیو کے دیوال یہ ہو چکا تھا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن تو ہماری نیشنل سپورٹس کے لیے بھی اگر ہم کوئی اس طرح کا سسٹم بنا لیا جائے بل کے اندر اگر بجلی کے بل کے اندر نہیں ہے سوئی گیس کے بل کے اندر میرا خیال ہے پینتیس چالیس روپے تو ہر پاکستانی ایفورڈ کر سکتا اپنی سپورٹس کو بچانے کے لیے تو آپ کے خیال میں کیا کوئی سسٹم ایسا ہے موڈل ایسا ہے کہ جتنے جو سپانسر ہیں یہ سب کے سب یا دپارٹمنٹ جو ہیں یہ سب جاتے ہیں کرکٹ کی طرف ادھر آنے کو کوئی تیار دپارٹمنٹ میں آپ سے میں سپر پوچھتا ہوں تو کوئی آپ کے مائنڈ میں ایسا پرپوزل ہو دیکھیں کہ ایسے آپ نے کہا اس میں سے کچھ یہ بھی ہے کہ یہ ٹول پلازا ہے اس میں ایڈ کر دیں دیس دس بیس روپے موٹروے کے اوپر اتنی گھاڑیاں آتی جاتی ہیں اسی طرح کچھ پرائیویٹ فرمز کو بھی آپ اپنا حساب نہ سکتے ہیں آپ ان کو کچھ آفر کریں ان کو دکھائیں کچھ کہ آپ کو ہم یہ مائلیج ملے گی آپ کو پاکسن اوکی فیڈریشن کے ساتھ لکھائیں گے لوگو استعمال ہوگا کچھ نہ کچھ بہت زیادہ ملٹی بلینئرز ایسی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے کہیں کہ آپ اپنے بل میں اگر آپ ہول سول نہیں کر سکتے آپ اپنے بل میں پانچ روپے دس روپے یہ سارے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کو کرنے کے لیے پاکسن سپورٹس منسٹری جو ہے سپورٹس منسٹری ایڈوکیشن منسٹری ان کو سپیشلی آپس میں جوائنڈ وینچر کرنا چاہیے یہ جو آپ نے ایڈمیشنز کی فری ایڈمیشنز کی بات کی ہے بیٹھ کر کے ایک ایم اویو بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کیسے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر کیا کیا ہو سکتا ہے مجھے دکھ ہوا سنکے اب ہم ٹاپک سے اڈ رہے ہیں کہ میں اتنا اپریشیٹ کیا تھا کبھی بات نہیں ہو یہ رمیز بھائی سے ابھی پی سی وی میں کہ انہوں نے جونئر لیگ شروع کروا دی اتنا اچھا انیشیٹیف آپ بچوں کو ینگ ایڈ سے ٹرین کرنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ نے پریشر کو فیس کیسے کرنا ہے آپ نے پبلک کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے میڈیا کو فیس کیسے کرنا ہے آپ کا انٹریکشن لیول کیا ہونا چاہیے نہ کہ صرف اس لیول پہ جائیں تو بھی ویری آنس فرینکلی بات کرتا ہوں ہم نیشنل لیول کے اوپر پاکسن کرکٹی میں بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہاکی میں بھی ہیں جب وہ میڈیا کو فیس کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی بات کیسے کرنی ہے یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے ان چیلنجز کو کیسے کپ اپ کرنا ہے یہ ہم لوگوں کی ایک آپ چودہ سال یا سولہ سال کے بچوں کو سکول کمپیٹیشن لیگ لے کر آئیں یا جونئر لیگ لے کر آئیں کہ نیشنل سکولز کی ٹیم بنے ہر سال باہر جائے وہ میں چودہ سال میں جب سیکھنا شروع کروں گا میرا لیول کیا ہوگا چھ سال بعد انڈر ٹونٹی انڈر ٹونٹی ون میں جا کے اور ایک مجھے یہ بالکل کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی اس قسم کی کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنے کی اور ڈائریکٹ جا کے میڈیا سے واسطہ پڑھتا ہے بیس بائیس سال کی عمر میں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کرنا کیا ہے بالکل ٹھیک بار اگر ہم ایسی کچھ چیز پائپ لائن میں ہے جونئر لیگ کے لحاظ سے یا پی ایس ایل ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی ابھی کچھ کر رہی ہے کہ نہیں میری خواہش ہے میری سرسز ہیں میں نے ایسی کچھ کر رہا ہے ایسی کھا کہ تھک گئے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے تو ہاکی فائیو کی سکول کمپیٹیشن لیگ شروع کروا دے ہیں اچھا اس میں ایک آپ لوگوں پہ بڑا کرٹیسائز بھی ہوتا سارے ہلمپینگ کی اوپر سارے لیجنڈز کی اوپر کہ اگر کسی کے پاس وہ تو یوز ٹو ہو گئے ہیں آدھی ہو گئے آپ لوگ اچھا اس میں یہ ہے کہ جب جو فیڈریشن میں ہوتا ہے وہ سنتا نہیں ہے باقی سارے بات کرتے ہیں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتے کوئی وی آؤٹ کی طرف نہیں چلتے کوئی سلوشن کی بات نہیں کرتے تو یہ آپ لوگ سارے کٹھے کبھی بیٹھ کے اس پر کیوں نہیں ڈسکیشن کرتے کوشش کی ہے بڑی کوشش کی ہے پچھلے کچھ میرے جو میڈیا انٹریکشنز ہیں رفان بھائیو میں نے کہا یا خدا کے لیے یہ بند کر دو کہ آپ فیڈریشن کے اندر ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے بھلے خراب ہو رہا ہو آپ فیڈریشن کے باہر ہیں تو سب کچھ خراب ہے بھلے ٹھیک ہو رہا ہو اس رویہ کو بدلنا پڑے گا ہم جانے ان جانے میں کہیں نہ کہیں خود کو نقصان بجا رہے ہیں جب میں خود کی بات کرتا ہوں تو وہ پاکستان ہے پاکستان کی آکی ہے پاکستان کی سپورٹس ہے ہم جانے ان جانے میں خود کو نقصان بجا رہے ہیں ایک پوزٹیو اپروچ ہونی چاہیے میں اگر کسی بات کو کریٹسائز کرتا ہوں تو جب تک اس میں کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے ہیلوی اپروچ نہیں ہے میرا تک نہیں بنتا میں بات کروں کوئی کام خراب ہو رہا ہے وہ کیوں خراب ہو رہا ہے میں ایڈنٹیفائی کروں وہ ٹھیک کیسے ہوگا مجھے بتانا چاہیے میں کہوں عرفان بھائی کام ٹھیک نہیں کر رہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے مجھے عرفان بھائی پسند نہیں ہے کام ان کا بھلے جتنا چاہوں میں کہوں گا نہیں ہے ٹھیک نہیں کر رہا یہ ایک ایک اگزمبل دے رہا ہوں یہ تاہر ہو شباز ہو آصف ہو کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ اس کی بات کر لے بتاؤ کام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا اس میں غلطی کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے وہ میں کر دوں آپ کر دیں یا کوئی تیسرا بندہ کر دے اس کو سمجھ آ جائے تو وہ کر لے نہیں آ رہے تو وہ بھی تھوڑی سی خلاقی جورت پیدا کرے پوچھ لے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تمہیں بتا دو تم بھی بتا دو یہ سوچ بدلنی ہو گیا اس میں میں نے اور میرے چینل نے ایک بیڑت اٹھایا ہم نے آکی کے لیے اور ہم نے اس کو ایک کنٹینیوٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ویک میں ایک شو ہم آپ میں سارے لیجنڈز کو بلا کے کریں گے جس کو ہم نے ایک سیریز شروع کر لی ہے دوسرا ہم نے آپ سب سے ایک پلیج بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ سب کو ایک کٹھا بھی بٹھانا ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگ کے سب کی اویلیبلٹی ہم دیکھ لیں گے اس میں ہم آپ سب لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹرانسمیشن کرنے کا ہمارا پورا پلان ہے جس میں ہم تمام کیونکہ جب تک آپ سارے کٹھے نہیں بیٹھیں گے جو جی لیول کے اوپر تو بات آپ لوگ سب کر دیتے ہو ریمیڈیز بھی پروائیڈ کرتے ہو بٹ جب تک سارے کٹھے بیٹھ کے ایک ہیلی ڈسکیشن نہیں ہوگی میرا مانا یہ ہے کہ اور پھر وہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگی دیکھیں ڈرائنگ روم میں بیعت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں ختم ہو جاتی ہے اس کو جب تک ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جائے گا لوگوں تک پنچایا نہیں جائے گا اس آواز کو لوگوں کو موقع دینا چاہیے سننے کا ان کو بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو سمجھنے میں آسانی ہو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اسی پروگرام کے توسط سے سارے جو ہمارے سینئرز ہیں یا ہمارے کلیک ہیں ہم سے جونئرز بھی ہیں جی برکل ہے اسے دخواست کروں گا کہ اس قسم کی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کٹھے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں ہو سکتا ہے میری ساری باتیں نہ ٹھیک ہوں اگر اس میں کوئی بھی ٹھیک ہو تو اس کے اوپر بات کر لیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں ہم ان کو ساری باتوں کو لے کر چل پڑیں لیکن خدا رہا اس کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ کٹھے بیٹھیں تو صحیح اس کا حل تو نکالیں ہم اپنے پرائیٹ فارم سے اپنی دو دو انچ کی مسجد بنا کر کتنے سال گزار دی ہیں پاکستان کی ہاکیٹک لائن پہ جا رہی ہے پاکستان کی ہاکی نے دنیا میں پاکستان کے نام کو متعرف کروایا ہے اس کی عزت بڑھائی ہے ایسا ہی ہے اور ہمیں اس کو واپس اس مقام پہ لے کے جانا ہے دیکھیں نا تائر زمان شباز سینئر یہ کہاں سے بنے پاکستان سے بنے بلکل اس کے بغیر ہماری پچان ہی کوئی نہیں پچان ہی کوئی نہیں اور پاکستان کی پچان کرائی ہاکی نے تو سارے کنیکٹڈ ہیں بلکل ایسا ہی ہے پاکستان ہاکی نہیں ہوگی اس پروگرام کے حوالے سے کہ کہیں موقع ملے آپ لوگوں کو تو کوچنگ کے اوپر بھی کوئی ایک سیشن جو ہے آپ اپنی چینل میں کوئی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رکھیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں نہیں ضروری کوئی بھی جو ہمارے کوچز ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں بچوں کو بیسک سکلز کے بارے میں بتائیں کہ بچوں کو پتا ہوگا یہ صرف گراؤنڈ میں جا کے نہیں سیکھی جاتی اس وقت یہ پروگرام لگے گا اس کے اوپر بھی تھوڑی اسی ٹیکنکی وہ آپ کو بیسک تمام گیزیں بتائیں جائیں گی تو اگر ایسی پاسیبیلٹی بنجھے تو یہ سونے پر سواڈ گا نہیں نہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ سے پورا پلان ڈسکس کریں گے اچھا دوسری لاسٹ چیز یہ بتائیے کہ جب تک ایک بچہ ٹیم میں نہیں آتا اس کو پہلے دپارٹمنٹ لک آفٹر کرتے تھے اور وہ اس کو یہ اٹلیس پتا ہوتا تھا کہ میں پاکستان نہیں بھی کہے سکتا اوپرسلی پنگرہ سولہ لڑکوں نے ٹیم میں جانا ہے اور ایک پول سرٹین ہے اس سے زیادہ تو جا نہیں سکتے تو وہ لڑکے پھر آگے سے اوپرسلی چلتے ہیں باقی جو ہے وہ ایک ہنٹ میں رہتے تھے اور ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ میری روٹی روزی کیسے جائے گی دپارٹمنٹ ان کو سیلری بھی دے رہا ہے ان کو میڈیکل بھی دے رہا ہے ان کے فیملی کا باپ کا ماں کا اپنا ایک پورا سسٹم تھا اس لیے گورنمنٹ کے اگر ڈیسی این کے اندر بات کریں تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بھی ختم کر دیا اور اس کے وجہ سے کافی ایک مسئلہ آیا تو اس کے والے سے کیا کہتے ہیں کہ ابھی کیا آپ کو جو نیا پول آرہا ہے بچے آرہے ہیں ان کے لیے کوئی ہے آپشن اس طرح وہ سروائیو کر سکیں گے ایک پہلی بات ہویا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوئسٹن آپ نے یہ ٹاپک کہلیں شروع کر دیا ہے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے احسان مانی صاحب تھے میں حل پی سی بی کچھے ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب وزیراعظم تو اس وقت یہ چل رہا تھا دپارٹمنٹ ختم کر دیں دوسرا کچھ سسٹم لے کے ہیں جو ریجنل کرکٹ کے اوپر ہو ابھی جو فائی ایچ کے پریزڈنٹ طیب اکرام چودری صاحب میں ان کے ساتھ ان کو ملنے پی سی بی کے آفیس کیا تھا ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کی تھی طیب صاحب نے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم بھی یہ سن رہے تھے کہ یہ ختم ہو رہا ہے ان کو بڑا کیٹیگوری کے لیے سمجھایا تھا کہ یہ ایک دم سے سب کچھ بدل دیں گے تو بہت بڑا ڈان فال آئے گا پاکستان کی ہاکی کے اوپر یہ ایک سٹرانگ امپیکٹ ہوگا ایسا نہ کریں پیرلل دونوں چیزوں کو لے کر چل پڑیں ڈپارٹمنٹس کو بند نہ کریں ریجنل سٹارٹ کروا دیں جب آپ کی ریجنل کرکٹ یا ریجنل ہاکی جو ہے تھوڑی سی ڈیویلپ ہونا شروع ہوگی ایک سٹرانگ پروڈکٹ کے طور پر سامنے آ جائے گی آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے ایک دم سے ان کو بند مت کریں ہمارے ڈانائمکس ڈیفرنٹ ہیں یورپ سے یا آسٹریلیا سے یہاں پہ وہ والا سلسلہ نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں ہاں ہم سیکھنا جاتے ہیں میری پروچ کیا ہے میں پاکستان کی آکی ٹھیک کرنا جاتا ہوں میں پاکستان کی سپورٹ سیکھ کرنا جاتا ہوں پروچ یہ ہے لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے جو میں دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہوں کیا وہ سب کچھ یہاں پہ اگزیکٹلی ایز ایس چل بھی سکتا ہے کہ نہیں اگر نہیں تو پھر اس کو موڈیفائی کر لیں یہ ایک موڈیفکیشن تھی کہ آپ ڈپارٹمنٹس کو بند نہ کریں ڈپارٹمنٹس کو چلنے دیں بہت بڑی اٹریکشن ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے ماں باپ کے لیے کہ اگر یہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے تو اس کو آکی کھلاو اس کو پی آئی اے میں نیشنل بینک میں جو مل جائے گی تو اب اگر وہ چام ہی نہیں رہا میں کسی کو کہوں کہ یار اپنے بچے کو میں کہتا ہوں خالد بھائی آپ اپنے بچے کو ہاکی کھیلنے پہ جائیں وہ کہتا ہوں اچھا بھیج تو دیتا ہوں تو روزگار کاسے ملے گا کیا ملے گا اس کو ہاکی کھیل کے نہ ہمارے ہاں پروفیشنل لیگ چل رہی ہے کہ میں کہوں یار وہ بیس لاکھ کے ایک سال میں کمائے گا لیگ کھیل کے نہ ہمارے بس ڈپارٹمنٹ کی جابز رہی ہے کہ میں کہوں چلو یار اگر پڑائی میں اچھا نہیں کر سکا تو وہ ہاکی کھیلنے سے اس کو ایک اچھی نوک نہیں مل جائے گا بلکل ہے سہی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ کی ہاکی کو شروع کریں دوبارہ سے اور دوسری بھی ساتھ چلائیں آپ بڑھائیں اپنے سکیل کو بڑھا دیں آپ اس کو منیمائز کیوں کر رہے ہیں بلکل ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات